اسلام علیکم آج کی وڈیو کے مارا ٹاپک یہ ہے کہ جیسے آپ نے لاسٹ وڈیو میں دیکھا تھا کہ ہم نے اپنے ہلمٹ کے وائزر کے اوپر انٹی فاغ اور انٹی رین شیٹس لگائی تھی اس کے بعد ہم نے اس کو پانی بھی اس کے اوپر سپریے کیا تھا اور فاغ میں بھی چلا کے دیکھا تھا تو بہت سے لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ وہ تو چلو سہیے کہ سردی میں فاغ آتی ہے اور بائٹ چلاتے میں مسئلہ ہوتا ہے تو آپ نے شیٹس لگا دی تو اس سے اچھا ہو گیا لیکن سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے جب آپ سردی میں چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر جو ہے جب آپ بائیک تھوڑی دیر کے لیے روکتے ہیں تو آپ کے وائزر کے اندر ساری آپ جب سانس لیتے ہیں تو ساری آس ہی جم جاتی ہے اور پھر کچھ نظر بھی نہیں آتا تو بہت سے سبسکرائبرز نے مجھے کہا کمنٹس میں کہ آپ نے جو بائر شیٹ لگائی ہے اس شیٹ کو اندر بھی لگاؤ تو میرے پاس آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ میرے پاس صرف اتنی سی بچی تھی کچھ خراب ہو گئی تھی وہ آپ کو ویڈیو کا لنک شور ہوگا ہے اس ویڈیو کا پارٹ ٹو ہے تو ہم اس شیٹ کو اب اس کے اندر لگائیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ شیٹ لگانے سے پہلے جب میں اس کو پہن کے صرف کھڑے ہو کے دو سیکنڈ لیے سانس لوں گا تو یہ پورے شیشی کے اندر جو ہے وائزر کے اندر آس آ جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ہنمیٹ پہنے ہیے صرف اور دن آنے شروع اوٹی میں بول رہا ہوں جیسے اور میں اگر سانس لیتا ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بائیک جس وقت رکا ہوگا تو اس کو پر ساری کی ساری جو ہے یہ جو ہے بلیت آپ جو ہے یہ اس کو پر آگیا فوق سی جنگ بھی یہ اور میں تھوڑا سوڑا سانس لیتا ہوں تو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بلائن فوق بن گئے اور کچھ بھی نظر نہیں آنا یہ اب میں نے اتار بھی دیئے ابھی تک اس کے اوپر یہ جتنی بھی فوق ہے یہ آئی بھی ہے اب یہ تب ہٹے گی جس وقت ہم نے پہنا ہوگا اور بائیک چلانے شروع کریں گے تب اب بائیک چلاتے ہوئے ہم جیسی رکتے ہیں تو اس کے اوپر اس طریقے کی ساری فوق ہے جاتی ہے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ساری کی ساری آس جم گئی تھی اب ہم کیا کرتے ہیں کہ شیٹ کو اندر لگاتے ہیں اس کے بعد جو ہے ہم دوبارہ چیک کریں گے تو ابھی میرے پاس اتنا سی پیس پڑا ہے تو ہم اتنا سی پیس لگائیں گے کس طرح لگانی ہے اور کیا سارا سین ہے اور کون تھی شیٹ ہے وہ میں نے پہلی جو اس ویڈیو کا پارٹ تھا اس میں پتایا تھا تو آپ وہ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو اب میں اس کو ادھر ہی لگا دیتا ہوں یہ میں ابھی اتار دوں گا اگر بریدنگ کا سسٹم اس میں صحیح رہا تو میں یہ دوبارہ منگاؤں گا اور پھر باہر بھی پوری لگاؤں گا اور اندر بھی پوری لگاؤں گا تو اس میں سے آپ نے ببلز نکال دینے ہیں یہ شیٹ تھوڑی سی ڈیفیکٹڈ تھی ایک دفعہ کھل چکی تھی اس لیے تھوڑی سی ببلز آرہی لگاتے ٹائم تو ہم نے تو چلیں صرف یہ ہی چیک کرنا ہے کہ آس نہ ہے تو اس طرح لگانے کے بعد اب ہم اس کا یہ سٹیپ ٹو اتار دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر شیٹ لگ چکی ہے اب اس کو پہنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آس ہاتی ہے کہ نہیں آتی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے ہیلوٹ پہن لیا ہے اور اب اسے پہنے ہی ہے تو آس آنے شروع ہوگی ہے اور مجھے ساپ فیلد فرق ہو رہا ہے یہ میں نے مو سے ہوا ماری اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جگہ سے مجھے پروپر کلیر نظر آ رہا ہے باقی سارا جو ہے دھندہ دھندہ ہو گئے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اب بھی اتارا ہے ہلمٹ اور باقی ساری جگہ پہ آس ہے لیکن جس جگہ وہ شیٹ لگی بھی تھی اس جگہ بلکل ہی کلیر ہے اب میرے پاس چھوٹی شیٹ تھی اب انشاءاللہ میں دوبارہ آئے شیٹ مانگاؤں گا اور فرنٹ پہ بھی بڑے پیسی سے لگاؤں گا کیونکہ مجھے بہت فرق محسوس ہوا جب میں وائٹ سلاتوں فوق میں اور اندر کی طرف بھی فل شیٹ لگاؤں گا تو آپ کا ویڈیو اچھی لگی ہوگی آج کے لیے بس اتنا ہی شکریہ شکریہ